اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو لیے چلتا ہوں ڈراما سیریل ہم تم کی جانے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈراما ہم تم رمضان کے شروع ہوا ہے جیسے ہی رمضان کا سیریل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک نیا ہوتی ہے اور دو اس کے سیسٹر ہوتی ہیں اور اس کا جو فادر ہوتے ہیں وہ ایک پروفیسر ہوتے ہیں جیسے ہی اس پروفیسر کے ایک دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ والے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بھی دو بیٹے ایک بیٹی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ دو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی محنتی ہوتے ہیں محنت کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بچہ کالج میں پڑتا ہے اور جو پروفیسر کتب ہوتے ہیں وہ اس کالیگ کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ نیہا اس لڑکے دونوں کو پڑھاتے ہیں ناظرین ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے پورا جس سننا ہے جاننا ہے آپ اس ڈرامے کو انجوائے کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری کتنی بھی وائس ڈرامے ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور چینل کو اس لیے سسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کے ایک دادا ہوتے ہیں تینوں لڑکیوں کے ایک دادا ہوتے ہیں جو کہ ایک مشہور ٹک ٹکر ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے والد سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ میرے آپ کے والد یہ کام کرتے ہیں جو ددو ہینڈسوم ہوتے ہیں وہ بہت ہی فیمس ٹک ٹکر ہوتے ہیں بہت ہی اچھے مزاج کی ہوتے ہیں لیکن جو تینوں لڑکیوں میں سے ایک سب سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہیکنگ جانتی ہے وہ ہیکر ہوتی ہے پوری وہ ٹک ٹوک فیس بک کے پیج ایون کے ایک پروفیسر ہوتا ہے اس کا بھی وہ پیج ہیک کر لیتی ہے جس سے نیہا کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں ایسے ہی دونوں میں دونوں گھروں میں بلکل ہی پیار محبت ہوتا ہے لیکن دونوں کے ایک ایک بچے آپس میں ان کی بہت لگتی ہے پڑھائی کی وجہ سے جسے وہ ایک دوسری کے سازش کرنے سے باز نہیں آتے بلکہ اتنی سازش اتنی ایک دوسرے سے کرواہٹ پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے نیہا کا دراصل یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ میرے باپ کا چمچہ ہے یعنی کہ وہ میرے باپ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اس لیے ان کا والد انہیں امپورٹنٹس نہیں دیتا جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس لڑکے سے چڑتی ہے ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جیسے ہی پیپر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دوسرے کی بہتر پوزیشن لانے میں لگ جاتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نمبر لوں گی وہ کہتا ہے میں اسے زیادہ نمبر لوں گا ایسے ہی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں وہ دن رات پہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پروفیسر کتب ہوتے ہیں وہ اس لڑکے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اس پہ اس بچوں پہ دونوں بچوں پہ وہ بہت ہی پیار کرتے ہیں ٹرسٹ ہوتا ہے انہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سے سارے گھر کے کام اس سے کرواتے ہیں جیسے میڈیسن دلوانا لڑکیوں کو باہر بک شوپ تک لے کے جانا کالیج لے کے جانا یعنی اتنا ٹرسٹ بیلٹ ہوا ہوا تھا ان بچوں کا جیسے ہی پروفیسر کتب بہت دفعہ بیمار ہوتے تو وہ اس لڑکے کو بلاتے اور اسے انہیں کہتے کہ مجھے ذرا بزار تک لے کے چلو میں نے میڈیسن لینی ہے ناظرین ایسے بچے بہت ہی کم ملتے ہیں لیکن یہ تینوں بہنے اور ددو ہینڈسوم چار چاروں جنہیں آپ سے ملے ہوتے ہیں یہ چاروں جنہیں جہاں بھی پنگا کرنا ہوتا ہے چاروں جنہیں کٹھے پنگا کرتے تھے جس کی وجہ سے پروفیسر بہت ہی ان سے چڑتا تھا کہ میرے دادا میرے ابو نے انہیں خراب کر دیا ہے جیسے کہ پروفیسر کتب کا ایک فیصلہ جو لڑکی کی زندگی برباد کر دیتا ہے جیسے وہ اس لڑکی اپنی لڑکی کی شادی کروا دیتا ہے اپنی مرضی سے تو اس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے کچھ اس وجہ سے بھی گھر میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہی ساتھ والے گھر جہاں پہ دو لڑکی ایک لڑکی رہتی ہے جو ان کی بہن ہوتی ہے وہ کراٹے سیکھتی ہے وہ کراٹے کی ماسٹر ہوتی ہے جو کہ دونوں بھائیوں نے اسے بھائی بنا کے رکھا ہوتا ہے اس کا ساری خواہشات پوری کرتے ہیں جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کا اپنا ریسٹورنٹ ہوتا ہے لیکن وہ دل سے دل سے ماہا کی بڑی بہن کو چاہتا ہے اسے محبت کرتا ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا شیف ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بہترین کھانا بناتا ہے جیسے سب دونوں گھروں کو بلکہ پورے اس محلے کو جہاں پہ اس کا ریسٹورنٹ ہے جہاں وہ کھانے آتے تھے لوگ وہ سب اس کی کھانے کو پسند کرتے تھے کیونکہ اس شیف کے ہاتھ میں جادو تھا لیکن جو ان کا باپ تھا وہ ایک جھواری تھا نالائک تھا ان اس نے بی ایم بی گیا ہوا تھا اچھی تعلیم تھی لیکن اس کے باوجود وہ جوہے کھیلتا تھا جوہے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی خراب کر لی ان کے بچوں نے سمجھایا کہ بابا ایسے نہ کرو آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو لیکن وہ نہیں مانا اس نے اپنی ساری زندگی جوہے میں لگا دی ناظرین ایسے دندے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی جوہے کھیلنے میں لگا دیتے ہیں لیکن ان کے بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پروفیسر کتب انہیں دونوں کو بہت پیار کرتا ہے ایسے ہی ماہا اور نیہا یہ دونوں بہنیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ماہا ہے جید ناظرین بلکہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو ماہا اور نیہا ہوتی ہیں انہیں کوکنگ بلکل بھی نہیں آتی یعنی کہ انہیں کوکنگ نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کے والد ان سے بہت نراز رہتے ہیں نہ وہ صفائی کرتی تھی گھر کی نہ انہیں کوکنگ آتی تھی جس کی وجہ سے ان کے والد ان سے خفا تھے ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کے والد ہے وہ بڑی بیٹی کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے آگے بالکل نہیں بولتی تھی لیکن جو ماہا ہے وہ بہت شریف تھی جو نیہا ہے وہ تھوڑی سی چلاک بنتی تھی جس کی وجہ سے اس کے والد صاحب اکثر اس سے خفا رہتے تھے لیکن دوسری گھر کے بات دوسری گھر کے طرف چلیں تو ان کے جو والد ہیں وہ ایک جوئے کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ جوہا کھیلتے تھے لیکن وہ اپنے بچوں سے کبھی پانچ ہزار کبھی دہ ہزار لے کے مانگ کے پھر جوئے پہ کھیلتے تھے اور کہتے تھے نہیں میں آخری دفعہ جوہا کھیل رہا ہوں آپ مجھ پہ کرو ہم آج کے بعد کبھی بھی جوہا نہیں کھیلیں گے ناظرین ایسے تو زندگی نہیں گزرتی خیئر ڈراما ہے میں ڈرامے کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں اس کے بعد ماہ کے ماہ اور نیہا ماہ تو کہتی ہے کہ ایسے کام نہ کرو لیکن جو نیہا ہے وہ اپنی چھوٹی بھین اور ددو کے ساتھ مل کے ان کا پیج ہیک کرتی ہے اب ان کے ریسٹورنٹ کا پیج ہیک کرتی ہے اور اس پہ 70% ڈسکاؤنٹ لگا دیتی ہے ناظرین 70% ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ اس 70% کے وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے جیسے ہی 70% وہ لگا کے وہ خوشی خوشی تینوں چاروں لوگ جب ان کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں اور کھانا آڈر کرتے ہیں لیکن ان لڑکوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ان کی حرکت ہے انہوں نے 70% ڈسکاؤنٹ ہمارے پیج پہ لگایا ہے وہ لڑکا کیا کرتا ہے وہ لڑکا اچھی سی کڑھائی بنا کر انہیں کھلاتا ہے جب وہ سارا کھا پی کے پوچھتے ہیں ہاں بھی بہت اچھی کڑھائی بنائی ہے آپ پلیز ہمیں ان کی ریسوی بتا دیں لیکن وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ یہ گھینچوں گھینچوں والا کھانا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھوتا کھلا دیا ہے جس سے وہ الٹییں کرتے کرتے گھر چلے جاتے ہیں جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں لیکن جو نیہا ہوتی ہے وہ اپنے باپا کو شکایت لگاتی ہے کہ اس نے ہمیں کھوتا کھلایا ہے لیکن اس کا باپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دونوں بچے ایسا کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دونوں بچے بہت ہی شریف بچی ہیں یہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن ماہا کو اور نیہا کو گسہ آتا ہے کہ ہمارا باپ پھر اس کی ان کی تعریفیں کر رہا ہے لیکن وہ اپنی گلتی نہیں بتاتے کہ مجھے لوس ہوا ہے جیسے ہی دوسرے گھر میں دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے باپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کام ان لڑکیوں کا ہے اور وہ باپ شکایت لے کے ان کے گھر چلا جاتا ہے اور ان کے والد کو کہتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے ہمارے ریسٹورنٹ کا ڈیڑھ لاکہ نقصان کیا ہے جو لڑکیوں کے والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیسے تو اس نے بتایا ہے کہ اس نے پیج ہیک کر کے ڈیڑھ لاکہ نقصان کیا ہے ان کے والد ان سے لیپ ٹوب لے لیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں اور ان کی ایک منت کی جیب خرچ بند کر دیتے ہیں کہ تمہیں ایک منت اب جیب خرچ نہیں ملے گا اور ڈیڑھ لاکہ چیک نیہا کو دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں دیکھیا ہو جو ان کا نقصان کیا ہے نیہا جیسے ہی چیک دے کے آتی ہے تو وہ ان کے گھر والے نیہا کی تھوڑی سی بستی کرتے ہیں اس کو ایک بھائی ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں وہ بھائی نہیں ہیں نیہا جیسے ہی چیک دے کے روس کے وہ ایسی باتیں سن کے روس جاتی ہے اور گھر دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ نراز ہوتی ہے لیکن جو اس کے بڑا بھائی ہوتا ہے وہ چیک لیتا ہے اور انہیں واپس کرنے چلا جاتا ہے اور واپس کر آتا ہے چیک اور اس کا والد کہتا ہے خیر ہے تم نے ڈیڑھ لکھا چیک واپس کر دیا ہے تو آج سا آج سا بات کھلتی ہے کہ وہ ماہا کو پسند کرتا ہے اس کا باپ جہواری ہوتا ہے ان کے گھر جا کے کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا سمجھاؤ جیسے جا رہا ہوتا ہے آگے سے پروفیسر کہہ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ ماہا اور نیہا کے نام کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی اب میں ان کے نام کر دوں جب وہ لالچے باپ سنتا ہے وہ اسی ٹائم بڑے لڑکے کا ہاتھ مانگ لیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی سب سے بڑی طلاق یافتہ بیٹی سے کروا دیتا ہوں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور لیکن نیہا کو نیہا استاد اس کا اصل نام ہے نیہا استاد کو وہ رشتہ پسند نہیں ہوتا وہ کھل کے مخالفت کرتی ہے لیکن وہ لڑکی بھی اسے ایسا ایسا پسند کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی وہ ورشتہ لینے جانے سے پہلے ان کے گھر والے ان کے گھر آتے ہیں یعنی کہ ایک گھر میں کٹے ہوتے ہیں تو مہا یوگا کر رہی ہوتی ہے وہ باقیوں کو بھی کہتی ہے آج ہو میرے ساتھ یوگا کرو جیسے ہی وہ سب یوگا کرنا شروع کرتے ہیں وہ ساری جتنی بھی آلڈ ایج خاتون ہوتی ہیں وہ ساری نیچے گر جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سب کی کمر میں فیکچرز ہو جاتا ہے ناظرین وہ سب بیچارے ہوسپیٹل جا کے تاخل ہو جاتے ہیں وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں مساج کروا کے واپس آتے ہیں لیکن ان کی کمر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی وہ سب کہتے ہیں یہ سب مہا نے کیا ہے لیکن سب سے بڑا بیٹا کہتا ہے یہ مہا کا اس میں کیا قصور ہے آپ کی ہڈییں پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی کچھ اور آپ نے خود اڑوا لی ہیں وہ تو بیچاری آپ لوگوں کا فائدہ کر رہی تھی ناظرین یہ ہی بات ہوتے ہوتے کہ ان کا والد بھی بیچ بیچ میں سے ہلکی ہلکی مخالفت کرتا ہے لیکن جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ شروع میں ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنے باپ سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا یہ رشتی سے آپ خود منع کر دیں وہ گھر والے ٹھیک نہیں ہیں اس کا بڑا بیٹا سون لیتا ہے وہ اپنے بھائی سے نراز ہو جاتا ہے دوسرے گھر میں نہا نراز ہو رہی ہوتی ہے کہ مہا نے اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا کہ اس نے بابا کو ہاں کر دی ہے اور یہ میرے دشمنوں کی گھر اب شادی کرے گی جیسے ہی بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے کہ ان کا بابا مہا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے اگر تمہیں وہ پسند ہے تو بتا دو ورنہ ہم آپ کو زیادہ فورس نہیں کریں گے لیکن جو مہا ہوتی ہے وہ کہتی بابا نہیں مجھے وہ لڑکا بلکل پسند ہے بلکہ جیسے آپ مجھے کہو گے میں بھی ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں ناظرین ایسی بیٹی ہیں کہاں بھی ملتی ہیں کہیں بھی نہیں ملتی صرف ڈرامو میں ملتی ہیں پہلے خیر ہم اپنے ڈرامو کو آگے بڑھاتی ہیں کہ مہا کہتی ہے ٹھیک ہے بابا میں آپ کی بات اسمان لیتی ہوں وہ ددو ہینڈسم کو ایڈ آتی ہے کہ آپ نے ہماری جوتوں کی مشہوری دینی ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے پروفیسر کو کہ بائیت سہار کا جوت ہے یہ ڈال کے دکھاؤ آپ مجھے بڑا ہے آپ ڈالو وہ پروفیسر کو تو کوئی پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو واق کر کے دکھاؤ میں آپ کی ایک منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں لیکن پروفیسر کہتا ہے تو بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ٹک ٹوک بند کریں آپ کو پتہ نہیں کہ میں پروفیسر ہوں میری عزت کا سوال ہے لیکن پروفیسر کتب آ کر ماننا ہی بڑھتا ہے اپنے باپ کی آگے اور جوتہ پہن کے واق کرتا ہے اور اس ددو ہینڈسم وہ ویڈیو بنا لیتا ہے تاکہ ان جوتوں والوں کی ایڈ چلا سکے اب ددو ہینڈسم کہتا ہے کہ آپ نے یہی جوتہ ڈال کر مہا کے سسرال جانا ہے اور بات پکی کرنی ہے جیسے ہی پروفیسر کتب وہ جوتہ پہنتا ہے پہن کے جا رہا ہوتا ہے ددو ہینڈسم مزاق کہتے ہیں کہ یہ جوتہ واپس بھی کرنا ہے دھیان سے مٹی نہ لگ جائے تو پروفیسر کتب کہتا ہے بس یہ میں اتارنے لگاؤں مجھے ایسا جوتہ نہیں پہننا تو اس کا بابا کہتا ہے کبھی مزاق بھی پرداش کر لیا کرو وہ بھئی ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور بات پکی کرنے ہی لگتے ہیں کہ ددو ہینڈسم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ریسٹورنٹ یا گھر میں سے ایک چیز چاہیے لڑکے کے نام تو سب کو یہ بات بری تو لگتی ہے لیکن جو اس کا باب لالچی ہوتا ہے اس نے ساری باتیں سنی ہوتی ہیں کہ مہا کے نام بھی چیزیں ہیں تو وہ جیسے ہی گھر جاتے ہیں اپنے پیچھے پیچھے اس کا باب لالچی سب کو لے کے آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں ساری چیزیں بلکہ ریسٹورنٹ اور گھر دونوں مہا کے نام کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ انیکسپیکٹڈ بات ہوتی ہے جو وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا ہے چھوٹے بیٹے کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ بابا ان کو انکار کر دیں گے لیکن وہ انکار تو نہیں کرتے بات ہاں میں بدل جاتی ہے ناظرین یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جس کی وجہ سے نیہا کو بھی ایک شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو انکار کرنے آئے تھے پھر انہوں نے ہاں کیسے کر دی اور سب کچھ یہ مہا کے نام کرنے کو تیار ہو گئے ناظرین ایسے ہی سب کو شوق لگتا ہے اور پروفیسر کو تب کہتا ہے کیا سچی آپ کو ہماری بات بلکل نہیں بوری لگی وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ ساری بیٹی والیوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا سب کو ایسے ہی پہلے سوچ بجار کر کے کام لینا چاہیے لیکن لالچ بندے کے دماغ میں وہی لالچ بری ہوتی ہے ناظرین یہ میں آپ کو صرف ستارہ ایپیسوڈ تک ابھی انہیں آپ کو کہانی شارٹ کر کے سنائی ہے یہ ستارہ ایپیسوڈ کے بعد ابھی تک ڈراما نہیں چلا جیسے ہی ڈراما آگے چلے گا میں آپ کو بتاتا ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ڈرامے میں آگے کون سا موڈ آنے والا ہے ناظرین یہ ڈراما بہت ہی اچھا ہے رمضان کے حوالے سے یہ بلکہ ایک فیملی ڈراما ہے جہاں صرف دو فیملیوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈراما شارٹ کر کے بنایا گیا ہے یہ بہت ہی پیار والا ڈراما ہے اینٹ پہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دونوں گھر مل جائیں گے اور دونوں گھر مل کر ایک پیار محبت والی زندگی گزاریں گے ناظرین ایسے ہی سب فیملی ممبر کو ہونا چاہیے تاکہ ہر گھر میں محبت برکت بنتی رہے اگر آپ کو ہمارا یہ ڈراما آرڈیو میں پسند آیا ہے تو چینل کو لائک کریں السلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو لیے چلتا ہوں ڈراما سیریل ہم تم کی جانے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈراما ہم تم رمضان کے شروع ہوا ہے جیسے ہی رمضان کا سیریل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک نیا ہوتی ہے اور دو اس کی فیسٹر ہوتی ہیں اور اس کا جو فادر ہوتے ہیں وہ ایک پروفیسر ہوتے ہیں جیسے ہی اس پروفیسر کے ایک دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ والے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بھی دو بیٹے ایک بیٹی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ دو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مہنتی ہوتے ہیں مہنت کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بچہ کالیج میں پڑھتا ہے اور جو پروفیسر کتب ہوتے ہیں وہ اس کالیج کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ نیہا اس لڑکے کو دونوں کو پڑھاتے ہیں ناظرین ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے پورا جس سننا ہے جاننا ہے آپ اس ڈرامے کو انجوائے کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری کتنی بھی وائس ڈرامے ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور چینل کو اسی لیے سسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے چلنے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کے ایک دادا ہوتے ہیں تینوں لڑکیوں کے ایک دادا ہوتے ہیں جو کہ ایک مشہور ٹک ٹوکر ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے والد سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ میرے آپ کے والد یہ کام کرتے ہیں جو دادو ہینڈسوم ہوتے ہیں وہ بہت ہی فیمس ٹک ٹکر ہوتے ہیں بہت ہی اچھے مزاج کی ہوتے ہیں لیکن جو تینوں لڑکیوں میں سے ایک سب سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیکنگ جانتی ہے وہ ہیکر ہوتی ہے پوری وہ ٹک ٹک فیس بک کے پیج ایون کے ایک پروفیسر ہوتا ہے اس کا بھی وہ پیج ہیک کر لیتی ہے جس سے نیہا کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں ایسے ہی دونوں گھروں میں بلکل ہی پیار محبت ہوتا ہے لیکن دونوں کے ایک ایک بچے آپس میں ان کی بہت لگتی ہے پڑھائی کی وجہ سے جسے وہ ایک دوسری کے سازش کرنے سے باز نہیں آتے بلکہ اتنی سازش اتنی ایک دوسرے سے کرواہٹ پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے نیہا کا دراصل یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ میرے باپ کا چمچا ہے یعنی کہ وہ میرے باپ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اس لیے ان کا والد انہیں امپورٹنٹس نہیں دیتا جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس لڑکے سے چڑتی ہے ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جیسے ہی پیپر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بہتر پوزیشن لانے میں لگ جاتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نمبر لوں گی وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ نمبر لوں گا ایسے ہی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں وہ دن رات پہنے شروع کر دیتے ہیں لیکن پروفیسر کتب ہوتے ہیں وہ اس لڑکے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اس پہ اس بچوں پہ دونوں بچوں پہ وہ بہت پیار کرتے ہیں ٹرسٹ ہوتا ہے انہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سے سارے گھر کے کام اس سے کرواتے ہیں جیسے میڈیسن دلوانا لڑکیوں کو باہر بک شوپ تک لے کے جانا کالیج لے کے جانا یعنی کہ اتنا ٹرسٹ بیلٹ ہوا ہوا تھا ان بچوں کا جیسے ہی پروفیسر کو بہت دفعہ بیمار ہوتے تو وہ اس لڑکے کو بلاتے اور انہیں کہتے کہ مجھے ذرا بزار تک لے کے چلو میں نے میڈیسن لینی ہے ناظرین ایسے بچے بہت ہی کم ملتے ہیں لیکن یہ تینوں بہنے اور ددو ہینڈسوم چاروں جنہیں آپ سے ملے ہوتے ہیں یہ چاروں جنہیں جہاں بھی پنگا کرنا ہوتا ہے چاروں جنہیں اکٹھے پنگا کرتے تھے جس کی وجہ سے پروفیسر بہت ہی ان سے چڑتا تھا کہ میرے دادا میرے ابو نے انہیں خراب کر دیا ہے جیسے کہ پروفیسر کتب کا ایک فیصلہ جو لڑکی کی زندگی برباد کر دیتا ہے جیسے وہ اس لڑکی اپنی لڑکی کی شادی کروا دیتا ہے اپنی مرضی سے تو اس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے کچھ اس وجہ سے بھی گھر میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہی ساتھ والے گھر جہاں پہ دو لڑکی ایک لڑکی رہتی ہے جو ان کی بہن ہوتی ہے وہ کراتے سیکھتی ہے وہ کراتے کی ماسٹر ہوتی ہے جو کہ دونوں بھائیوں نے اسے بھائی بنا کے رکھا ہوتا ہے اس کا ساری خواہشات پوری کرتے ہیں جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کا اپنا ریسٹورنٹ ہوتا ہے لیکن وہ دل سے دل سے ماہا کی بڑی بہن کو چاہتا ہے اسے محبت کرتا ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا شیف ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بہترین کھانا بناتا ہے جیسے سب دونوں گھروں کو بلکہ پورے اس محلے کو جہاں پہ اس کا ریسٹورنٹ ہے جہاں وہ کھانے آتے تھے لوگ وہ سب اس کی کھانے کو پسند کرتے تھے کیونکہ اس شیف کے ہاتھ میں جادو تھا لیکن جو ان کا باپ تھا وہ ایک جھواری تھا نالائک تھا اس نے بی ایم بی کیا ہوا تھا اچھی تعلیم تھی لیکن اس کے باوجود وہ جوئے کھیلتا تھا جوئے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی خراب کر لی ان کے بچوں نے سمجھایا کہ بابا ایسے نہ کرو آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو لیکن وہ نہیں مانا اس نے اپنی ساری زندگی جوئے میں لگا دی ناظرین ایسے بندے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی جوئے کھیلنے میں لگا دیتے ہیں لیکن ان کے بچے بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پروفیسر کتب انہیں دونوں کو بہت پیار کرتا ہے ایسے ہی ماہا اور نیہا یہ دونوں بہنیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جو ماہا ہے جی ناظرین بلکہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو ماہا اور نیہا ہوتی ہیں انہیں کوکنگ بلکل بھی نہیں آتی یعنی کہ انہیں کوکنگ نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کے والد ان سے بہت نراز رہتے ہیں نہ وہ صفائی کرتی تھی گھر کی نہ انہیں کوکنگ آتی تھی جس کی وجہ سے ان کے والد ان سے خفا تھے ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کے والد ہے وہ بڑی بیٹی کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے آگے بلکل نہیں بولتی تھی لیکن جو ماہا ہے وہ بہت شریف تھی جو نیہا ہے وہ تھوڑی سی چلاک بنتی تھی جس کی وجہ سے اس کے والد صاحب اکثر اس سے خفا رہتے تھے لیکن دوسری گھر کے طرف چلیں تو ان کے جو والد ہیں وہ ایک جوئے کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ جوئے کھیلتے تھے لیکن وہ اپنے بچوں سے کبھی پانچ ہزار کبھی دہ ہزار لے کے مانگ کے پھر جوئے پہ کھیلتے تھے اور کہتے تھے نہیں میں آخری دفعہ جوئے کھیل رہا ہوں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرو ہم آج کے بعد کبھی بھی جوئے نہیں کھیلیں گے ناظرین ایسے تو زندگی نہیں گزرتی کہ ارے ڈراما ہے میں ڈرامے کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں اس کے بعد ماہا اور نیہا ماہا تو کہتی ہے کیسے کام نہ کرو لیکن جو نیا ہے وہ اپنی چھوٹی بھین اور ددو کے ساتھ مل کے ان کا پیج ہیک کرتی ہے اب ان کے ریسٹورنٹ کا پیج ہیک کرتی ہے اور اس پہ سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لگا دیتی ہے ناظرین سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاک روپیہ یعنی کہ ڈیڑھ لاک اس سیونٹی پرسنٹ کے وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے جیسے ہی سیونٹی پرسنٹ وہ لگا کے وہ خوشی خوشی تینوں چاروں لوگ جب ان کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں اور کھانا آڈر کرتے ہیں لیکن ان لڑکوں کو بہتا لگ جاتا ہے کہ یہ ان کی حرکت ہے انہوں نے سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہمارے پیج پر لگایا ہے وہ لڑکا کیا کرتا ہے وہ لڑکا اچھی سی کڑھائی بنا کر اور انہیں کھلاتا ہے جب وہ سارا کھا پی کے پوچھتے ہیں ہاں بھی بہت اچھی کڑھائی بنائی ہے آپ پلیز ہمیں ان کی ریسٹوری بتا دیں لیکن وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ یہ گھینچوں گھینچوں والا کھانا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھوتا کھلا دیا جس سے وہ الٹییں کرتے کرتے گھر چلے جاتے ہیں جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں لیکن جو نیہا ہوتی ہے وہ اپنے باپا کو شکایت لگاتی ہے کہ اس نے ہمیں کھوتا کھلایا ہے لیکن اس کا باپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دونوں بچے ایسا کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دونوں بچے بہت ہی شریف بچے ہیں یہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن ماہا کو اور نیہا کو گسہ آتا ہے کہ ہمارا باپ پھر ان کی تعریفیں کر رہا ہے لیکن وہ اپنی گلتی نہیں بتاتے کہ مجھے لوس ہوا ہے جیسے ہی دوسرے گھر میں دونوں بھائی اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے باپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کامل لڑکیوں کا ہے اور وہ باپ شکایت لے کے ان کے گھر چلا جاتا ہے اور ان کے والد کو کہتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے ہمارے ریسٹورنٹ کا ڈیڑھ لاکہ نقصان کیا ہے جو لڑکیوں کے والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیسے تو اس نے بتایا ہے کہ اس نے پیج ہیک کر کے ڈیڑھ لاکہ نقصان کیا ہے ان کے والد ان سے لیپٹوپ لے لیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں اور ان کی ایک منت کی جیب خرچ بند کر دیتے ہیں کہ تمہیں ایک منت اب جیب خرچ نہیں ملے گا اور ڈیڑھ لاکہ چیک نیہا کو دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں دیکھیا ہو جو ان کا نقصان کیا ہے نیہا جیسے ہی چیک دے کے آتی ہے تو وہ ان کے گھر والے نیہا کی تھوڑی سی بستی کرتے ہیں اس کو ایک بھائی ہونے کا احساس جلاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں وہ بھائی نہیں ہیں نیہا جیسے ہی چیک دے کے روس کے وہ ایسی باتیں سن کے روس جاتی ہے اور گھر دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ نراض ہوتی ہے لیکن جو اس کے بڑا بھائی ہوتا ہے وہ چیک لیتا ہے اور انہیں واپس کرنے چلا جاتا ہے اور واپس کر آتا ہے چیک اور اس کا والد کہتا ہے خیر ہے تم نے ڈیڑھ لاکہ چیک واپس کر دیا ہے تو آج سا آج سا بات کھلتی ہے کہ وہ ماہا کو پسند کرتا ہے اس کا باپ جہواری ہوتا ہے ان کے گھر جا کے کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا سمجھاؤ جیسے جا رہا ہوتا ہے آگے سے پروفیسر کہہ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ ماہ اور نہہ کے نام کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی اب میں اپنی زندگی میں ان کے نام کر دوں جب وہ لالچے باپ سنتا ہے وہ اسی ٹائم بڑے لڑکے کا ہاتھ مانگ لیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی سب سے بڑی طلاقی آفتہ بیٹی سے کروا دیتا ہوں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے لیکن نہہ کو نہہ استاد اس کا اصل نام ہے نہہ استاد کو وہ رشتہ پسند نہیں ہوتا وہ کھل کے مخالفت کرتی ہے لیکن وہ لڑکی بھی اسے ایسا ایسا پسند کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی وہ رشتہ لینے جانے سے پہلے ان کے گھر والے ان کے گھر آتی ہیں یعنی کہ ایک گھر میں کٹے ہوتے ہیں تو مہا یوگا کر رہی ہوتی ہے وہ باقیوں کو بھی کہتی ہے آجو میرے ساتھ یوگا کرو جیسے ہی وہ سب یوگا کرنا شروع کرتے ہیں وہ ساری جتنے بھی آلڈ ایج خاتون ہوتی ہیں وہ ساری نیچے گر جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سب کی کمر میں فیکچرز ہو جاتا ہے ناظرین وہ سب بچارے ہوسپیٹل جا کے تاخل ہو جاتے ہیں وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں مساج کروا کے واپس آتے ہیں لیکن ان کی کمر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی اور سب کہتے ہیں یہ سب ماہا نے کیا ہے لیکن سب سے بڑا بیٹا کہتا ہے یہ ماہا کا اس میں کیا قصور ہے آپ کی ہڈییں پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی کچھ اور آپ نے خود تڑوا لی ہیں وہ تو بیچاری آپ لوگوں کا فائدہ کر رہی تھی ناظرین یہی بات ہوتے ہوتے کہ ان کا والد بھی بیچ بیچ میں سے ہلکی ہلکی مخالفت کرتا ہے لیکن جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ شروع میں ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا یہ رشتے سے آپ خود منع کر دیں وہ گھر والے ٹھیک نہیں ہیں اس کا بڑا بیٹا سون لیتا ہے وہ اپنے بھائی سے نراز ہو جاتا ہے دوسرے گھر میں نہا نراز ہو رہی ہوتی ہے کہ ماہا نے اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا کہ اس نے بابا کو ہاں کر دی ہے اور یہ میرے دشمنوں کے گھر اب شادی کرے گی جیسے ہی بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے کہ ان کے بابا ماہا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے اگر تمہیں وہ پسند ہے تو بتا دو ورنہ ہم آپ کو زیادہ فورس نہیں کریں گے لیکن جو ماہا ہوتی ہے وہ کہتی بابا نہیں مجھے وہ لڑکا بلکل پسند ہے بلکہ جیسے آپ مجھے کہو گے میں بھی ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں ناظرین ایسی بیٹییں کہاں بھی ملتی ہیں کہیں بھی نہیں ملتی صرف ڈرامو میں ملتی ہیں چلیں خیر ہم اپنے ڈرامو کو آگے بڑھاتی ہیں کہ ماہا کہتی ہے ٹھیک ہے بابا میں آپ کی بات مان لیتی ہوں اور ددو ہینڈسوم کو ایڈ آتی ہے کہ آپ نے ہماری جوتوں کی مشہوری دینی ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے پروفیسر کو کہ بائیت سہار کا جوتہ یہ ڈال کے دکھاؤ مجھے بڑا ہے آپ ڈالو وہ پروفیسر کو تو کوئی پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو واگ کر کے دیکھو میں آپ کے ایک منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں لیکن پروفیسر کہتا بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ٹک ٹوک بند کریں آپ کو پتہ نہیں کہ میں پروفیسر ہوں میری عزت کا سوال ہے لیکن پروفیسر کتب آخر ماننا ہی پڑتا ہے اپنے باپ کی آگے اور جوتہ پہن کے واگ کرتا ہے اور اس ددو ہینڈسوم وہ ویڈیو بنا لیتا ہے تاکہ ان جوتوں والوں کی ایڈ چلا سکے اب ددو ہینڈسوم کہتا ہے کہ آپ نے یہی جوتہ ڈال کر مہا کے سسرال جانا ہے اور ان بات پکی کرنی ہے جیسے ہی پروفیسر کتب وہ جوتہ پہنتا ہے پہن کے جا رہا ہوتا ہے ددو ہینڈسوم مزاق کرتے ہیں کہ جوتہ واپس بھی کرنا ہے دھیان سے مٹی نہ لگ جائے تو پروفیسر کتب کہتا ہے بس یہ میں اتارنے لگا ہوں مجھے ایسا جوتہ نہیں پہننا تو اس کا بابا کہتا ہے کبھی مزاق بھی پرداشت کر لیا کرو وہ بھئی ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور بات پکی کرنے ہی لگتے ہیں کہ ددو ہینڈسوم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا رینسٹورٹینٹ یا گھر میں سے ایک چیز چاہیے لڑکے کے نام تو سب کو یہ بہت بری تو لگتی ہے لیکن جو اس کا باپ لالچی ہوتا ہے اس نے ساری باتیں سنی ہوتی ہیں کہ مہا کے نام بھی چیزیں ہیں تو وہ جیسے ہی گھر جاتے ہیں اپنے پیچھے پیچھے اس کا باپ لالچ سب کو لے کے آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں ساری چیزیں بلکہ رینسٹورٹینٹ اور گھر دونوں مہا کے نام کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ انکار تو نہیں کرتے ہیں جو وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا ہے چھوٹے بیٹے کا مائنڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ بابا ان کو انکار کر دیں گے لیکن وہ انکار تو نہیں کرتے بات ہاں میں بدل جاتی ہے ناظرین یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جس کی وجہ سے نیہا کو بھی ایک شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو انکار کرنے آئے تھے پھر انہوں نے ہاں کیسے کر دی اور سب کچھ یہ مہا کے نام کرنے کو تیار ہو گئے ناظرین ایسے ہی سب کو شوق لگتا ہے اور پروفیسر کو تب کہتا ہے کہ سچی آپ کو ہماری بات بلکل نہیں بوری لگی وہ کہتے نہیں بلکہ یہ ساری بیٹی والیوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا سب کو ایسے ہی پہلے سوچ بجار کر کے کام لینا چاہیے لیکن لالچ بندے کے دماغ میں وہی لالچ بری ہوتی ہے ناظرین یہ میں آپ کو صرف ستارہ اپیسوڈ تک ابھی نے آپ کو کہانی شارڈ کر کے سنائی ہے یہ ستارہ اپیسوڈ کے بعد ابھی تک ڈراما نہیں چلا جیسے ہی ڈراما آگے چلے گا میں آپ کو بتاتا ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ڈرامے میں آگے کون سا موڈ آنے والا ہے ناظرین یہ ڈراما بہت ہی اچھا ہے رمضان کے حوالے سے یہ بلکہ ایک فیملی ڈراما ہے جہاں صرف دو فیملیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈراما شارڈ کر کے بنایا گیا ہے یہ بہت ہی پیار والا ڈراما ہے اینٹ پہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دونوں گھر مل جائیں گے اور دونوں گھر مل کر ایک پیار محبت والی زندگی گزاریں گے ناظرین ایسے ہی سب فیملی میمبر کو ہونا چاہیے تاکہ ہر گھر میں محبت برکت بنتی رہے اگر آپ کو ہمارا یہ ڈراما آڈیو میں پسند آیا تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں دعا ہم بیاد رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں دعا ہم بیاد رکھیں اللہ حافظ